اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کو آج میں نے چنہ چارٹ کی ریسپی بتانی ہے ویسے تو یہ ریسپی بہت ساری عام ہے لیکن میرا جیسا کہ پیج کا تھیم ہوتا ہے میرے چینل کا یہی پرپس ہوتا ہے کہ میں اپنے سٹائل میں اور اچھے سے یونیک سٹائل میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی کو کروں شیئر اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے چینل چارٹ وائٹ کی بنانی تھی وائٹ چینل کی تو اس کے لیے میں نے دو کپ چینل کے بول کی میں نے بیکنگ سوڈا ڈال کے بول کیا تھا اور اس کو ڈپ بھی بیکنگ سوڈا ڈال کے ہی رات کو کیا تھا اوکے جی اس میں میں نے وہ ڈال دیا اس کے بعد دو میں نے میڈیم سائز کے بہت خوبصورت سے ٹاماٹر لیا ان کو بھریق چاپ کیا وہ ڈال دیا اس میں نے چاپنگ کا اپنے بہت دھیان سے خیال رکھنا ہے کہ بہت اچھی طرح سے ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے دو کمبر لیا تھے فریش سے وہ اندر ڈال دیا اور ایک چاپ کیا فائن پیاز ڈال دیا ٹھیک ہے پیاز کو اپنے نمک ڈال کے اس کی کڑاتن کو ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں نے کونز لی تھی آدھا کپ وہ ڈال دی اندر ہے اور سارا کچھ مکس کر دیا دیکھیں جی میں آپ کو سب کچھ مکس کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں ون بے ون اور سپائس پر اپنے خاص طور پر رکھنا ہے دھیان کیونکہ اس میں سپائس بہت میٹر کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اچھا اس میں میں آپ کو پہلے یہ چیز بتا دوں میں نے جو اندر ایک گاجر لی تھی نا اوپر میں نے لکھا بھی ہوا ہے گاجر کو دو ٹیبل سپون آئل کے اندر جس دو ٹیبل سپون آئل کے اندر آپ نے کر لینا ہے سوتے کیونکہ اس کا نا تھوڑا سا کرنچ سا ریموو ہو جگا تھوڑا رہ بھی جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کر لینا ہے سوتے صرف جسٹ کالی میرچ اور نمک تھوڑا سا وان وان پینچ دونوں کو ڈال کے دونوں کو آپ نے سوتے کر لینا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں پکا لینا کہ اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائیے جی ایسی والی کنڈیشن میں ہم نے اس کو کر لینا ہے اتار لینا ہے اچھی طرح سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ہر سٹیپ انہینس کا کسی لیے بتا رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ جائے اس کے ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے بغیر کسی میند کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ لوگ میرے چینل پر رہ کر میرے ساتھ والی ریسپیز کو انجوائی کر سکے مل سکے بنا سکے اور مجھے فیڈ بیک دے سکے اس کے لیے میں نے آپ کو ہوم میڈ سوس بنانا سکھایا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے آئیل لے لیا ہے جو گاجہ کو سوتے کرتے ہوئے آئیل بچا تھا اس کو میں نے لے لیا ہے اندر میں نے ڈالا ہے ریڈ چلی سوس چلی فلیکس ڈالی ہے اور بلیک سوس ڈالا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس یہ چار انگریڈینس کے ساتھ ہمارا اچھا سا خوبصورتا سوس ہوم میڈ تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں اگر میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں نے بھی یہ کیا ہے اس کو فالو کیا سٹیپس کو آپ لوگوں نے بنایا ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیسا ٹیسٹ آیا یہ آپ لوگ دیں گے مجھے فیڈ بیک اور مجھے پھر پتا لگے گا آپ سوتے کی ہوئی گاجر آپ نے ڈال دینی ہے اندر میں نے یہ لے تھی ایک میڈیم سائز کی گاجر لے اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو حاف لے لیں ٹھیک ہے یہ کونٹی آپ پر ڈیپن کرتی ہے ساتھ میں نے تین میڈیم سائز کے لیے تھے آلو ان کو کر لیا ہے اچھی طرح سے بوائل اور ساتھ میں نے کونز وغیرہ وہ میں آپ کے پہلے بتا چکے ہیں اس کے بعد گرین چیلی ڈالیں گے یہ بہت اچھا سا کلے بھی دیتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا دیتی ہے آج کی رسپی ہے سیمپل لیکن ہے میرے اپنے فول اپنے سٹائل بھی ہے اور اگر آپ لوگ اسے فالو کرنا چا جانتے ہیں تو ضرور کیجئے اگر میری بہت پسند آئی تو لائک کر دیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سکشن میں مجھے ضرور بتائیں کیسی تھی اور کیسی آپ لوگ کے پاس بھنیز کے پاس سپائسیز دیں یہ دیکھ لے کالی میرش میں نے ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ چاٹ کی کوانٹرٹی کے اکارڈنگ ہی آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے چکن پاودر ڈالا ہے جو کہ میرا فیوریٹ سپائس ہے آپ لوگوں کو اب تک تو میرے ساتھ رہتے ہوئے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرا کون سا فیوریٹ سپائس ہے ٹھیک ہے چکن پاودر اس کے پاس نمک یہ جو میں آپ کو سپائس سارے دکھا رہی ہوں یہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون ڈالنے ہیں کیونکہ میرے پاس چاٹ کا ایک باؤل تھا تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگ اپنی فیملیز کے اکارڈنگ جنہ آپ لوگ لیتے ہو اس کے اکارڈنگ ڈالیں یا جنہی کانٹرنی میں چاٹ آپ نے بنانی ہے اس کے مطابق آپ انڈل کر سکتے ہو یہ سپائس کا ٹھیک ہے سارے جی اچھی طرح سا کر دیں گے سپائس میٹس اور آپ کو میں کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ یہ سارے سپائس اچھا جی یہ دیکھ لیں جی چاٹ پسالہ میں نے اندر یوز کر دیا جو کہ بیسیک اور خوبصورت سا اس کا سپائس ہوتا ہے چاٹ کا ٹھیک ہے چنہ چاٹ کا اسی سے اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اندر شامل ہاف ٹیبل سپون کر دیں یا وان ٹیبل سپون کر دیں اگر اپنے تھوڑا سا قراری رکھنی ہے تو آپ اس طرح اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے میکس اور دیکھیں جی کنے خوبصورت اور اچھے سے کلر ویجیٹیبلز کے آ چکے ہیں یہ بہت ترسٹ بھی بہت اچھی بنی تھی اور آپ لوگ ضرور ٹرائس ضروری سے کیجئے گا اور بہت سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ ازی سمیتھڑا ہے اب اس کے بعد جو میں نے سپائس آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ میں نے کر دیا ہے اندر میکس ٹوٹ سے تھری ٹیبل سپون ہی آپ نے یہ بنانا ہے ساوس جو میں نے بنانا سکھایا سوری میں پیچھے سپائس بول چک جو جو جی یہ سوس بنایا ہے اس کو اندر آپ نے کر دینا ہے میس یہ دیکھ لے جی میں ہر سٹپ کے بعد آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس سٹپ کے بعد آپ کے پاس کون سا چینج دیکھنے کو مل رہا ہے اس چارٹ میں کیا چینج آیا ہے اور اس سوس کا یا سپائس کا کیا فائدہ ہوا ہے کیا کلر آیا سب کچھ میں آپ لوگوں کو اسی لیے انہائس کر کے اور کلوز اپ کر کے دکھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ جی دیکھ لے جی یہ میرے پاس ہاف بول بنا تھا اور جی اچھے دریکھے سے آپ لوگ کھائیں خود بھی کھائیں اور انجوائی بھی کیا اچھا ایک اس میں نے ویڈیو میں ٹویسٹ ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک بچے جو ہوتے ہیں ان کو ویجٹیبلز نہیں استعمال ہوتی ان کو اندر آپ لوگ فروٹس ڈال کے سرب کیجئے خود بھی کھائیں اور سرب بھی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور بلتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں تب تر کے لیے اللہ حاف ٹھیک ہے